ایک سلوات پڑھو سارے مل کے باوازے گا بیمارن دی شفا واسطے بھی سلوات پڑھو سارے مل کے باوازے گا اس مجلس دی قبولیت واسطے بھی ایک سلوات پڑھو سارے مل کے باوازے گا بسم اللہ الرحیم سلوات پڑھو سارے مل کے باوازے گا بسم اللہ مولا انہا سایا سلامت رکھے کوئی کسے دا انتظار نہیں جو کوئی آوے یہ ذکر بہت بڑا ہے وارث بہت بڑے ہے چودہ تو مانگ پوری پہ جائے گی بندیاں تو مانگیاں ایک دن پوری پہنگی اگلے دن نہیں پہنگی بندے سے آنے بیٹھو دوسرے سے پیشوات و لطور آیا قبول فرمائے بالکل تھوڑی جنوکری ہے اس گارج میں دس گھنٹے بھی پڑھاتے میں کسی نہ رکھنا جتنے قدم اٹھائے گئے بادشاہ قبول فرمائے خدایہ جنہ آمین آکھے انہوں دے بھی قبول فرمائے خدایہ جنہیں آکھ سکے انہوں دے بھی قبول فرمائے عادل فرمائے دے میرا بندہ اگر تو نماز پڑھ کے میرے سامنے سجدہ کر کے میں نوں جھوک کے اگر کوئی شائع میڈ کل منگنی نہ آئی تو پھر میں نوں جھکیا کیوں آئی جوانی مانے جتنے بھول پھائی ہو انصاف نہیں آئے نہیں کیوں نہیں میں تو تے انہوں نہ آکیا جو میں نے شاید دلگا ویسے تے میں جنہوں انسان اپنی عبادت واسطے خلق کی تے تو کسی اور پاس لگ پیاں میرا مقصد تے انہوں بھیجندہ کوئی ہو رہی آئے 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 شاید کہ کسی دل میں اُتر جائے میری بات تے انہوں دنیا تے بھیجندہ میڈا مقصد ہو رہی جیڑا تُو چاہی کھلو تاں او نہا میڈا مقصد ہی ہو ہے تے کو پتہ نہیں تیرہ میڈا سونہ چہرہ بنایا تیسے واسطے بنایا کہ تیرہ سونہ چہرہ دیکھ کے پھر انسان میں نو یاد کرے کہ او کیسا ہے جس میں یہ بنا چاہے کتران دے شار ہونی بچے ہنے زندگی ہونی کوئی نعرہ اتفاق چو ہوئے تھا ٹھیک ہے اینتہ میں بلکول موت میں کھلو تاں آہ نعرہ آن دی لسٹو چو میں لنگ چوگیاں آہ اتنی کہ داد لائے بیٹھے انہوں تاکہ نہیں پوندی ساہیں کبول کر لائے تجھے کہ پروگرم بن جائے تا پھر ہاولیدتی یا homicide او آخ دین جدے پیر چھے کوئی کمی ہو اسم آزم ہے مرشد علید پیشوالید بغیر کدرے بھی گزارا نہیں کتے بھی کسے پاسے بھی نہیں مرشد علی اتنا بڑا بادشاہ ہے ایک سیکنچ نسل اندے پتے دس دیندہ جس بندے نو یقین نہ ہوں یہ ایک بھائی جتے سے میرے چوکھا راش بیکھے نا اوٹھے وچ کھلو کے صرف آکھی یا علی باش اتنا ہی آکھ دیں پھر کسے نو بلاؤن دی لوڑ نہیں وہ نسل آپ پی بولن لگ پنیا میرے اندر کی یہ ہے میرا تخم کیسا ہے میں حلال دہاں یا میں حلال دہ نہیں باش اتنا ہوں 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 ب skillet والایت اللہ بادشاہ فرمیندہ ہے دو علماء بیٹھن بات غلط کر کے بھی کھائیں اتھے زبان کٹا لیسا دو ولایت اللہ بادشاہ خود فرموندہ ہے جی دی ولایت ہے وہ بادشاہ فرمیندہ ہے اگر میری ولایت تو رکھنا ہے تو پریشان کیوں ہے رولہ کیوں پہنائے کھاپ کیوں پہنائے بندیاں دے سامنے جد تیرے اندر میری ولایت ہے تو پھر مطمن ہو کے کھلو نا تیرے اندر علی دی ولایت ہے حادی فرمیندہ اتنا مطمن ہو بس شکل و سور سیرت کردار ایسا بنا لائے تو ستر ہزار چکھلو جائیں تیری شکل دیکھے جہان رولہ پادہ ہے اوہ علی دی ولایت ایدہ ناہ ایدہ ری تواڑی بھی زندگی آئے پلاوے پلاوے جی تواڑا میں نے اتنا حصہ دے چھوڑے آئے تواڑی زندگی آئے اللہ اکبر عادل فرمیندہ اوہ میرا بندہ چلو بات لمبی نہ ہو جائے خدا جاندہ ہے پیشوہ علی دی بغیر اوزارہ نہیں ہے کتن نہیں آئی بولتا د بھی نہ بولتا د بھی لیکن پھر جیسا پیر ہوئے مرید چھو تھوڑی بہتی تکشبو آنی چاہی دیں اللہ تو آڈی زندگی کرے جی پیر انار کلی بیٹھا ہوئے مرید نو لندے چھ نہیں بینا چاہی دیں اتن نیڑے نیڑے رہنا چاہی دیں پھر کہانی کوئی بات ہی کہ کٹ کے بھی کھا جنابی وہ خالق ہے انہوں مناؤنا لے اے نے آئے حلائیں پڑھنا میں تھوڑا جہاں لیکن میں تھوڑا جسوا دی پڑھنا تھوڑا اس واسطے پڑھنا کہ دو ہستیاں جنہ دی میں بہت عزت کرنا قبرِ حسین تھے میرا آت اس واسطے میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا خدا جاندے کوئی نہیں کوئی نہیں آ جاندے اکلال جب بٹن ہونا جی ہو دباؤ گے مشکل آسان ہو جائے گی بزرگے نا دائجنا چاہے کوئی نہیں رہتا اللہ اکبر اے رزق کی اے جڑا بزرگو اے جڑا رزق کھانے ہیں یہ ہو رزق اگر مولا علی تقسیم نہ کر دے تو صبح اٹھ کے ہر کارچ ڈانگاں چل رہی ہیں یہ جنابِ امیر تقسیم نہ کر دے تصدیق ہو گئی نہ کوئی انہیں جو کہا ہا ہی کوئی نہیں ایک خطبے تے جنابِ امیر فرمیندن قرآن تے میرا حد تائی میں جاہل بندہ نہیں خطبے تے جنابِ امیر فرمیندن حدی فرمیندن ہم نے بتایا وہ ہے آئے ہم نے بتایا بسم اللہ کران ہی داری تواری زندگی ہو گئے مہینہ سے پوری ہو گئی آئے لنگر علی کہانی بھی اس اوکھی جے نہیں یہ بڑی اوکھی ہے جنابِ سلیمان بن دعود بڑا لادلہ جہاں نبی ہویا جہاں جنابِ موسیٰ بڑے لادلے ہوئے یہ نبی بھی بڑا لادلہ ہویا تے پھر لادلہ بندہ منوائے لیندہ ہے جیتے نہ پیار جو ہوئے وہ پھر بندہ گال کر دیا کر دیا کدھرے نہ کدھرے کم پائی لیندہ ہاں اس طرح پہ ہے نبی آکے ایسی بات شایدے جڑی بات شاید کسے نو دیتی نہ ہوئے فرمائے اللہ اللہ لادلہ جو میں پیارا جو میں چل لائے اللہ دیو فرمائے چل حواما تیرے حکم تے چل لائے آئے ایک دو کیا نہ کر کے میں ختم بھیا کرے نا ایک کو سطر مسائل دی پھر ہے یا حواما حواما چل لائے تیرے حکم تے آئے پرندے جڑے نا انہوں تو حکم کریں گا یہ سارے تیرے قدم اچھ بیٹھے ہو دربار لگے گا تیرے تیرے تخت جنات اڑان گے جن تیرے تابعہ ہوں گے تجھے بولے آئے تو نہ بولے آئے دو ہستیاں کو لوں داد لینی چاہنا داد بھی لینی ہے تو دعا بھی لینی ہے نبی خوش ہو گیا اتنی بات چاہیے جنات میرے تابعہ اڑ دے پرندے نو آکھائی دے آو وہ چل کے آ جائے ہوا نو روک دے ماں اتنا بڑا بادشاہ میں بن گیا فرمایا بے نیاز میں آکھاں تے رک جائے گی میں آکھ دے ماں رک جائے رک گئی پرندے نو آکھائی آجا فرمایا نہیں اے وسیلہ لہلہ آئے جوانیہ مانے جوانیہ مانے جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا میں بسم اللہ کرن چاہ ہاں ہیں ہے نبی آدھا نبی آدھا حیران ہو گیا میں نبی اتنا کچھ مہن دے کے کہانی مندری تے مکان دھا پہ آیو میرے آدھا فرمایے اس مندری چتنی طاقت فرمایے جیڑی انگل چپے سیں اندھا اشارہ کرے سیں بگڑے کام تیرے صحیح ہو جاستے اندھا اشارہ کرے سیں نبی ادھا میڈی دید پیئے تے مندری دے سینے تے جناب امیر دنا لکھے آیا جا دے نبیان دینی نبی حلوے تا لڑا نال دیکھی میں نے بجانا نائے کام دانی ہوتی ایمہ دینی نیعید اخریگل بہت بڑا حصہ تھوڑے ٹائم چھ مال گیا کریم ابن کریم ایک دنی نبی لاڈلا سینا زیدے پ آگیا وہ فرمایا جیڑا تیرا کامیو کریا کا جیڑا تیرا کامیو ہے نہیں تو جیڑا تیرا حیثن بات چھے دیتی ہے چال تو اپنا کا دے دے او کھاں کھاں ایک دین دیتے گال میں کٹا مینے لیمانگنڈیاں فرمایا مخلوق میں بڑے پیار نال بنائی تو پوکے چھڑ دے نہیں جیو جیو تیرا کامیو نہیں کئی مسکین رہا جانگے میں جو روز دینا تھا ایک دن دے نہیں تو پروگرام خراب کرنا تیری میں دے دے او کھاں جو ایک دن میں کٹا خراب کر دینا میں نہیں پتا تیری مخلوق کے بعد میں بڑے عساب نہ چلنگا فرمایا چال پھر ایویں نہیں اے عسیہ جیڑا دینے ہیں نا آج روک دینے ہیں آج روز دینے ہیں اے آج عسی روک دینے ہیں تو تینوں بہت کچھ دیتا ہے تو اپنے کولوں آج دا دے ہڑا لیلہ کال لیلہ پرسوں لیلہ جیڑا دین لینہ یہک لیلہ تیرے جا میری مخلوق نبی فرمایا اے ہو تو میں چاہو نا لنگر دیاں پھر جہان یاد ترکھے نہ بھی کسے نے ویچ پہ لنگر دیتا سی اے ہوئی تو میرا پروگرام ہے فرمایا ٹھیک ہے دن لے لے دن مکرر کتھے دریائے دجلہ دے کنارے اوہ دیڑا کھلا میدان ہے وڈا میدان سارا وہ دے کنارے تھے چلو دی ٹھیک ہے پروگرام بن گیا وقت آ گیا لسٹہ بن گئی فلانے کی کھان دے انجھڑا بندہ چپ بیٹھا ہے شیر نے کات نہیں کھانا ہندہ آکہ تو بیکھے ہوئے کسے بندہ بے شیر کھان لاتا انہیں تو گوشت نہیں کھانا ہے جیڑی جیڑی مخلوق میرا سردار لسٹہ بن گئی ختم بات لنگر اوہ ہو ہو حد نگاہ تک نبی فرمایا بھی تیار جی بادشاہ تیار ہو گیا اچھ اچھ کوئی رہتا نہیں نہیں جی اوہ جیڑے نے نا کبھی لیا لیا انہوں دا لیٹ پتہ لگیا وہ اے کھان دے ادھے گھنٹے چونہ دا تیار باکی سارا تیار ہے ادھا گھنٹہ جی دے دیو جنہیں تو انہوں پچھے کو آ دے نا نہیں نہیں وہ اوندیاں جاندیاں دا گھنٹہ پورا تُسری فٹا فٹ کرو انہوں دا تیاری کرو تے اوندیاں جاندیاں پورا ہو اوہ نبی نے گالکیٹی پی چھتی کرو تُسری تو اوندیاں جاندیاں دا گھنٹہ پورا کرو پچھےوں ایک مخلوق پانی چو نکلی اوہ ادھی پانی چاہے تے ادھی پانی تو باہر نکلی اوہ اس نبی نووے کے فرمایا سائن لنگر دا پروگرام آج تو اڈے پاسے اللہ تو اڈی دنگی کر رہا چاہاں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بس اتنا ہی پڑھنا ہے لنگر آج نبی فرمایا جیہ بسم اللہ اچھا سردار سطر تو اڈی دنگی جی تو فرمایا ہاں ہاں مانگ کے لے آیا دے نا تو پھر اے انتظام نہیں تو ایک دپیا یاد رہا سی اوسا کیا پھر جی میں انپوکھ لگیے میں انہوں دے ہو نبی فرمایا جاگین نبی فرمایا ادھا گھنٹا اوہ دے چون بھی پانچ منٹ گزر گئے نے پنجی کے پیچھے رہ گئے نے اوہ تے آرپیا ہوندہ تے پھر کھانے اوسا کیا اوس تے قدی نہیں آکھے آئے میں بسم اللہ آہ جوانی ہمار سارے ملکے ہیدھر آئے اوس تے قدی نہیں آکھے آئیم نبی فرمایا گالتے تو وڈی ساری کر دیتی ہے چل انجھ کر بسم اللہ تو کھا لائے آہ باقی ہے نو چلو اے کو بھی پنجی منٹ بات چکا کہ تو کھا وہ ساکھ ہے جی کھا ماں خیدر کروں بنائی گال نہیں دو علماء دے سامنے پڑھنا بڑھا ہو اللہ اکبر علماء دے سامنے آفون ہی ہے جیڑا بولی جاندہ باقی کھا کھا نہیں جی جاندہ وہ کھا لائیں جی فرمیتا ہے نو چھو پوکھ لگی تو تو گلہ شروع کر دیتی ہے پھر وہ اسے کہتی تو کھا تو وہ اسے موں گھول لیا تو جانی آئی دی رڈیاں جی آ دیگ وہ تے سی پر دی بھی رولانی رہ گیا چاڑو پھر گئے آئے دری صفائیہ نبی فرمایا وا وا اینج کھانا وہ ساکھا جی ٹیڑ چھ پایا تو آٹے سامنے ویچیا تھا نہیں تو جو وہ فرمایا پھر بھی اتنا فرمایا جیڑا روز دیندہ ہے نا وہ ایک دین چھتین واری میں نو انہا انہا دیندہ ہے مختار جیڑے ویلے تخت آ بیٹھا ہے نا دو وین سے رکھا ہے قاتل نبی کے آمنے شروع ہو گئے ادھا تخت بیٹھائی سواستے ہیں محسانیاں دا بدلالا آئے 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 رہین پوچھ پوچھ کے سزاویں دیندہ جیڑے ویلے شہزادہ جوازے تے آئے نا تے مختار دی دید بھئیے مختار تو کرسی چھوٹ لے اے ان جے تلے آن بیٹھے ایک کمینہ قریب آئے ہے مختار انہوں دیکھ کے رنے ادھا میں تیرے سانیاں دا قاتلہ خوش ہو روندہ کیوں پہ آئے خوش ہی منا مختار ادھا ظالمہ میں تیرے ڈار تو نہیں رویا میں روندہ اس آواستے پہ آئے کیڑا یہ جہاں ظلم کر دیتا ہے جو اسگر دی ماں اجے بھی تو پتہ ہی بیٹھی ہے واہ دل نرم ہو جائے تا گریبا دی داستان آئے یہ وش پیت کبر دی رات بڑی چنگی ہو جا سی میری گل یاد رکھا ہے یہ وش پیت کبر دی رات بڑی اچھی ہو سی صدقے ہو وہاں تیری سوئی تو ہی تھوڑا ایک وین کرن لگائی تا وہ ظالمہ علی اکبر بڑا سونا جوان آئی علی اکبر دے لہن دے بعد جوانی موک گئی آئے 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 ایڈی سونا ہو گئی ایڈا سونا جوان جندے تے ملکل موت بیرو پہا میں اے بھی سنے آئے اکبر دی ماں بھی چھامتے بیٹھی ٹھنڈا پانی بھی پین دی تا ہی ہے او بگر تا جندی سران دی تے پواندی نہ لب دی اتنے گھوڑے دھڑائے نے تسان او دی ماں بھی چھامتے بیٹھی او بھی ٹھنڈا پانی بھی پین دی او زالمہ کیڑا یہ جا ظلم کر دی تا ہی علیہ سے گر دی ماں آج جاتا کہ نہ ٹھنڈا پانی پین دی نہ چھامتے باندی ہے ادھا مختار تو قتل کرنے ہیں کر دے مختار ادھا قتل تو میں تن کرنے ہیں لیکن پہلے میں نونداش ظلم کیڑا کی تا ہی ادھا بہترے نہ پوچھ ادھا نہیں ضرور ڈسا ادھا مختار پھر سن لائے میرے کل کربلا دے جنگلے چھ سات تیر سن زہر چھ بھی جے ہوئے مختار تڑپ کے ادھا وہ ظالمہ ستے چلائے ادھا نہیں تنہ تی جانگ موک گئے آئے واہ 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 اے حق کی غریبان دیتا ہے اے جوانیہ مانے چاہاہا مجلس دی جینا تو لوگ جو بیٹھے ہو بسم اللہ کرام دل نرم ہو جائے آئے کر دیں رونہ لی شکل بنا لیں پھر بھی ماما دھیا را دیں گے جی بادشاہ جی اللہ اکبر زہر چھ بھی جے ہوئے آئے جیڑا شہز آدھا ہے علی اسکر نو تیر ماریا ہے نا او جنگا چھ دھوڑ دیاں گھوڑیاں نو ماریا دیاں واہ 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 اے ظالمہ تینا تیران تے جنگ تینا تیران تے کربلا دی جنگ مک گئی اگلا چلاؤں دی لوڑی نہیں رہ گئی ادھا وہ بے غیرتا ہے تین تیر دس کتے کتے مارے ادھا مختار پہلا تیر میں ایک مشکچ ماریا ہے اے ستری حائے کرا نالی ادھا اس تیر لگن دے بعد مشکچ جیڑی چھ ماریا ہے او تیر لگن دے بعد مختار پھر کسے بچے نے پانی منگیا ہے آہ کسے بال نے پانی منگیا ہے ادھا وہ ظالمہ دو جا تیر ادھا دوسرا تیر میں علی اکبر دے بابے دے سجے پاسے چھ ماریا ہے ادھا مختار میں ایڈا جوانی دا زور لا کے میں اکبر دے بابے دے پاسے تیر چھوڑیا میں جتھے یہاں بیٹھا میں اس جاتے پسائن دیاں پسلیاں ٹوٹن دی آواز ہائے کر دیں ہائے کر دیں ہائے کر دیں او کسے نوا بیچے نہ رہ جائیں سال دی میناتے میٹے سردار دی میں بسم اللہ گرہ جی پتران دے شاروں نے ہاتھ نہ جوڑنے آزمندہ اتھا ماں اللہ اکبر میں اتھا پسلیاں ٹوٹن دی آواز اللہ اکبر ادھا یہ تیر حسین نے مختار بڑی جلدی چھکیا بہت جلدی میڈی خوش نصیبی یہ تیر بسم اللہ کرام میڈی خوش نصیبی اللہ اکبر خدا جن دے ادھا تیر حسین نے بڑا جلدی چھکیا الوی ستر تے مجلسہ مکدیاں ڈٹھیان جڑا تیسری مرتبہ اس ظالم نے آکیا حسین نے تیر بڑا جلدی چھکیا دوسرے تیران تو بھی جلدی بہت جلدی مختارہ دا بے غیرتائی جلدی کیوں چھکیا ادھا تا انہوں نے پتا سامنے دھی آ رہی ہے حسین نے جلدی چھکیا جو دھی نہ ویکھے وا 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 او بچے ہوں تھی زندگی ہونی او پترہ دے شار ہونی اکبر دا بابا عزاز یادہ نیوی اب جو دا پتر کسے کمینے دا محتاج نہ کر ہے جڑیاں کھو اس لی بہیں بابا جی بابا جی بادشاہ جی میں پھر راکھ دینا ادھا سامنے دھی آگئی ادھا تیر چھکی ہے تبکیے در ویک کے فرمایا ویکھ لائے تیرا بھی پاس آزت نہیں آئی پوتردیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گیا ادھا تیسرا تیر ادھا مختار نہ پوچھ مار دے ادھا نئی ظالمہ ضرور دس ادھا تیسرا تیر تے میں بھی رو پیاں میں نو فیدہ تو ہونا کوئی نیس رویندہ لیکن میری آخ وس بھئی مختار ادھا کیوے وس ادھا تیسرا تیر میں اس نو ماریا جن دیاں میں نو یقین ماں اجا منتائی نالا وا 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 مختار اس رومن دا میں نو ہی کوئی نہیں لیکن میڈی آنکھ واس پہی مختار ادا کیڑے ویلے واسی ادا مختار تینو کے دساں تیری زندگی دا روک بان جاسی ادا ضرور ڈاس ادا میں علی اسگر نو تیر اس ویلے مارے آ جیڑے ویلے حسین پتر دا موں چومن دا ادا میں تیر مارے آ سغیر دے لب کھلے دے کھلے دا ادا پیو ویدہ رہ گیا اسگر حتہ تے تڑپ دا رہ گیا جی بابا جی بابا انہوں خرائط نہ کھا تے غور کے آتا میں بسم اللہ کرا او پتران شاہ رہونی او امام مسائن تڑ گواہ بڑھ جان بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا جی میرا سردار بسم اللہ کرا جی ملک ور یادا جی آدھا اسے ویلے مارے آ جیڑے ویلے حسین پتر دا موں چومن واسکے چھکیا ادا تیر میں مارے آ سغیر دا موں کھلے دا کھلا رہ گیا لوجی حصہ ملک جی بابا جی آدھا علی اسگر نو اسے لے تیر مارے آ جیڑے ویلے حسین موں چومن لگا اکھا اک ستر پھر اولاد رسول بانی مجلس بار بار رہ دا پہ آخ خدا جان دا ہے ادا جیڑے ویلے حسین موں چومن لگا تا میں تیر مارے آ تے اس ویلے اسگر دا موں کھلے دا کھلا ادا پچھوں ایک پردے دار دی آواز دور تو آئیے اسگر کربلا دے شہیدان چو وڈا شہید ہیں کربلا دے بہادران چو وڈا بہادر ہیں میں بس میں لگرا وا 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 سیر کا لم کیتے چاند سار سپاہی نوڑتے ختم ایک بہن کروں مدینہ لے جا اچھا میرے امام دے سامنے کریں جیڑے ویلے کچھ رونک بادشاہ دے چہرے تے آ جائے نا یہ میرا خات دیمی یہ پند منزلہ کردہ آئے ساریاں ستنہ چھوڑ دیتی ہیں مدینہ آیا بابا جی اتھے آئے جتے سید ساجدین بیٹھ کے رون دیکھیں اللہ اکبر بادشاہ جی میں ایک روایت چپڑے ہے کہ امام جیڑے ویلے واپس آئے نا قیدانی بھاگی پھر امام گھر زیادہ دیر دن دے وقت چھنا باندے مدینہ دے باہر ایک جہمپری بنائی اتھے بیٹھ کے امام سارا سارا نین رون دے آن وڈی سائے نے وفد بنا کے سجاد کل بھیجیا میرے پتر نو آکھو گھار آکے روئے شاید میں گو پڑھائی نہ تو تو میں نے سوڑھائی نہ اے ٹور گئے انا آکیا امام فرمایا پھر میری ایک شرط ہے گھر بھائی نہ گھر راندہ تھے بیٹھ کے روسا ایک شرط ہے مولا اوہ دست ہو فرمایا میری پھپھی بار بار میرے سامنے نہ آ رہے بہ جاؤ تیری زندگی ہوئے بہ جائے تھے مگڑا آیا بیٹھ کوئی مجبوری ہوئے تھے امام سامنے آنے تو میرے سامنے نہ آنے انا کیا کیوں مولا فرمایا ماز سامنے آن دیئے بازار سامنے آن دے بڑا بہادر بندہ آ جدی آئے نہیں نکلی بڑا بہادر بندہ ستر ہی ہوئے جو سامنے لائیں بازار ایک مومن سامنے ہم بول کے آدھا مولا جدہ بھی میں توانوں رون دیاں ڈٹھے تو تساں رومن تو پہلے ایک لفظہ کیا ہائے شام اے اتنا کی شام ہم نے رو لیا ہے امام فرمایا زخم تازہ نہ کر تینو پتہ نہیں شام نے کتنا کسانو رو لیا ہے جھولی پھیلائیں جا کھرائے تو منگ سکتا ہے تو منگیں کسے مولوی دی زبان نہیں امام دی زبان دے الفاظیں امام فرمائے دیں تینو پتہ نہیں شام سانو کتنا رو لائے میں شام چو والایاں ہون تک میں کانڈ بھار مٹی تے سمک ہونا میری ماں اجے تک کانڈ بھار مٹی تے نہیں سمک فتن شام چو کتنے کتازیاں نے علی دی دی مارے گا اللہ اکبر فتن کانڈ کتنی ک زخمی آئی علی دی 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 میں بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا جی بابا سید ساج دین دے سامنے امام وحدے آئے جیڑے ویلے علی اسگر دے قاتل دے سارت دی دی د پیئے نا ختم ہو گئی مجلس امام دے چہرے تے تھوڑی جائی رہونا ممولی جائی مسکراہت ہے اس جلدی نال خات پیش کی امام دے دی دی د پیئے کبلہ ویچ لکھے ایسا جاد ناکرنو کوئی انام دے منا چانہ اس کام دا اپنی ماں نو آکھ چھانتے آئے واہ واہ اپلا آوے آئے اپلا آوے آتو 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 سرجوکالا ہے جی ہائے نے نکل دی بہت سرجوکالا ہے بسم اللہ جی بات چھا دی اپنی ماں نو آکھ ایک باری ٹھنڈا پانی پیلائے سجاد ماد نیڑے آکھلائے بی بی فرمایا بیٹا چانتے چل جا دھوپ بڑیئے اے 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 اما تو بیتے بیٹھیں ہے زیادہ پڑے آتے پانچ منٹور پڑھ سا جولی پھلائیں اچھا پتر آگئے ہیں تو دس کی میں اما مبارک دیوین آیا بی بی تڑب کے حدیثہ جہاں تیرا بابا والا ہے میڈا اکبر والا ہے میڈا اصغر والا ہے میں نو مبارکا پھر نہیں اما باب حسین دا قاتل ماریا گیا علی اکبر ویر دا قاتل ماریا گیا اما تیرے پتر اصغر دا قاتل ماریا گیا اسوے لے بی بی تڑب کے حدیثہ سجاد بیٹا کس دس سے آئی فرمایا اما میں سر دیکھ کے آیا تیرے پتر دے قاتل دا اما چانچے مختار تیرے پتر دے قاتل دا سر بھیجے بی بی آدی سجاد میں تیری ماں تو میرا امام پتریں اگر تو اجازت دے دائیں میں مختار نو ایک پیغام دیلا سجاد اما بسم اللہ لکھ پیغام دے فرمایا بیٹا سجاد مختار دے کاسد نو اکھی جیڑے بی لے مختار دے کولو ونیے اسوے لے دویں ہاتھ متھے تے رکھ کے تے مختار نو اکھے مختار زہرہ دنوں سلام دے دی آئے واہ 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 مگ لئی مگ لئی مگ لئی وین میں کو کرنا اشادت پھر کسے بھیلے پڑ سا اللہ اکبر غاسب نہ بن جان دے سردار بیٹھے دھیان دے پر دے ہونے بی اولاد بیٹھائیں تے جھولی پھلائیں کسے دہ کردہ دے منائی تے جھولی پھلائیں اکھ بسے تے منگیا کر ماسون فرمین دن قبولی یا دہ ٹائم ہو دے جڑا تیری اکھ بس دیئے اسوے لے منگیا کر واستہ پا کے منگیا کر مولا دیو میں کتے جاوان جتو زینہ دیتا مولا میں نو دیو اللہ جان دے فرمایا امم سلامات گالنی مکنی امم چاچے کم بڑا وڈا کی تا امم چاچے نو انام ڈی انا پوزی اسوے لے بی بی آدی اچھا پھر سجاد پتر جا کاغذ کلم دوات لیا تے میرے پیکیاں نو ایک خات لکھ دے انا نو لکھ دے اسگر دے ستینہ دی ساری جاگیر مختار نوگے چھوڑے آدھی میرے کوئی بن رہے بچ گائیں یا میرے کوئی بن رہی ہیں بچ گئیں جی بابا سیدہ تیرا ماتن قبول کرے اکبر دا بابا تیرا ٹورایا قبول فرمائے جی بابا جی بابا جی بابا بلہ انے آخری جملہ تفصیلاً بھر کیسے ویلے اللہ اکبر اس ویلے امام تڑ پھر فرمایا نئی اممہ جیڑا چاچے انام منگیا ہے وہ تیرے پیکیاں کل کوئی نہیں اممہ وہ تیرے کل موجود ہے بی بی آدھی سجاد میں نو کربلا برباد کر گئی میں نو شیام دے بزار کھا گائیں پوتر میں نو دس کےڑی شاہ بچ گئی جیڑی مختار پیا مگدہ ہے فرمایا اممہ چاچا پیاں دائے کوئی نام دینے او مانو آخ دو پچھوڑ کے چاہتے واہ 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 مرحبا مرحبا اے ہوئی ہا کے جڑا ادا کی تائی ہاتھ سینے تے آمنا ضرور ہے میرا ایمان ہے چاچے نوہ عجیب اس میں لگرا مانو آخ دو پچھوڑے چاہتے اس ویلے بی بی تڑپ کے آدھی سجاد اے نہیں ہو سنگڈا سجادہ دا اممہ میں نو دس میں نوکے سمجھ نہیں ہے فرمایا حسن بھی توں اے حسین بھی توں اے اکبر بھی توں اے اسگر بھی توں اے بندہ آیا ہی نہیں جیڑی آئے نہ نکلے اس لے سجادہ دا لے اممہ میں حسن بند کئی منت کرنا لے اممہ میں ماتا اممہ میں حسین بند کئی منت کرنا اممہ میں اسگر تے اکبر بند کئی منت کرنا اممہ جو پچھوڑ چاہتے لگیا بی بی آدھیے منتہ نہ کر ایک تیری منیلیاں ایک ماں دی مانا اممہ ہو گیڑی بی بی آدھی توں اکھینہ دی رات روک میں چھانتے بانیاں سیدہ دا اممہ اممہ بزار نہیں بھل دے دی بی آدھی تے میں نو کربلا دی ریت نہیں بھل دی